دوستوں میں موجود ہوں الور کی پیاج منڈی میں جہاں ان دنوں پیاج نہیں پیاج کا بیج بیج بیچا جاتا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہو کافی باری سنگم پیاج کا بیج لگا ہوا ہے اور جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے ان دنوں الور میں پیاج بڑے جوڑ سو طریقے سے لگائی جا رہی ہے تو پیاج کے بیج کا پرتبان میں کیا بھاو چل رہا ہے اور آنہ والے دنوں میں کیا بھاو رہنے کی سمبانہ ہے الور میں پیاج کا کتنا رکبہ ہے کتنا رکبہ اب کی بار بھڑے گا کتنا گھٹے گا ان ساری باتوں کو لے کر ایک بہت ہی چرچت یاپاریاں ان سے ملواتے ہیں آپ کو پوچھتے ہیں الور میں ورطمان میں پیاج کیستیتی کے بارے میں ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے الور کی پیاج منڈی میں جو پیاج کا بیج بڑے جوروں سے بیچا جا رہا ہے تو آج اس بیج کے کیا بھاو ہے دیکھو آج جو منڈک اندر گجراتی بھیج ہم نے بھیکا ہے اس کا بیج کا بھاو تھا آج چوبیس سو روپیہ چھبیس سو روپیہ پرتی کنٹل کے سام سے کچھ دنوں کے مقابلے کم جاتا دیکھو دو دن سے لگاتا گراغی میں جاپا ہوا ہے کل بھی جو ہم نے دیکھا تھا کال پانچھے گاڑی یہاں کے اندر بھیکی تھی آج بھی گراغی ہے کافی اچھا مال بھیکا ہے چار پانچ گاڑی آج نہیں آئی تھی وہ بھی کافی اچھے دام ام بھیکی ہے وہ کافی اچھی گراغی تھی یہ بھی جو باہر کتی ہریانے والے تھے کچھ بھائی ہمارے تھانا گاجی سے آئے تھے کچھ یو پی سے بھی ہمارے کسان بھائی آئے تھے کچھ ہریانے ام پی والے بھی آئے ہوئے تھے گراغی کافی اچھی تھی لیکن کہ الور سے زیادہ بھیک جا رہا ہے ہاں الور سے زیادہ اپنے ہریانہ چھتا ہے اس میں قرآن کیا جی بھی بھائی جیسے گاڑے کا اندر زیادہ دن ہو جاتا ہے اتار لیتے نا تو اس کے قرآن تھوڑا سا اس کے اندر وہ اتار لیتے ہاں تو کچھ مال بھی تھوڑا سا میڈیم کلاس ہوتا جس کو نشبار لیتے ہیں جو گام کا دیسی بھیج ہے جی بھیج آج ہم لوگوں نے بیکا اس کا ورٹمان میں پہنٹا سو پانچ جار کے بیج میں ہم نے آج دیسی ہمارے پاس بھیج رکھا ہے گارڈین اور کسان لے گا ہے ہمارے پاس بھیج رکھا ہے ہمارے پاس بیج ہے آپ دیکھو یہ کون سا بیج ہے دیکھو یہ ارزن پرساند کا بیج اس کا کیا بہت ہے اس کو آج ہم نے ارطاڑشو پرٹی کنٹل بیج ہے اپنے لگائیں گے الور میں کچی سیر جمین میں تو کتنا لگے گا یہ مانو ساڑھے چار سے پانچ کنٹل ایک بھی گا ہے ایسا بتاتے ہیں کہ اس میں خرچہ زیادہ آتا ہے پیاج لگانے میں تو کتنا خرچہ آتا ہے دکھو تو کیا ہوتا ہے خرچے کی بار تو جے پیجی ایسا پچھلی بار بیج کا بھاؤ تھا 2,800 روپیا اور پچھلی سال کو دیکھتے ہیں سال میں بھی آپ دیکھ رہے ہو کافی تیجی ہوئی ہے بیج کے اندر کسانوں کے پاس پیداوار کم ہو یا کسانوں کا بیج ختم ہو گیا یا کسانوں کی روچی کم ہوئی تو اس بار بیج کے بھاؤ ڈبل ہے اب مان لو آپ کسان اگر 5,000 روپیا کنٹل کا بیج لے جاتے ہیں تو بیگا میں 4 کنٹل بیج جارک ہو گیا تو خرچہ اس ٹیم بیگے میں 40,000 روپیا کسان لگاتے ہیں 40,000 روپیا کسان لگا رہے ہیں 40,000 روپیا کسان جو مول کا پانی منجوری ہے وہ جن کے پاس ٹیکٹر نہیں ہے تو ان کا 40,000 روپیا کسان خرچہ آتا ہے حاصل تیار کرنے میں ایک بھی گم پیاز کی سب سنے مارا ہے کہ آپ کی باہر انور میں جو پیاز کا رکھوائے ہاں ہاں دھیر دھیر جو پچھلی بار جو ہم 60-80% کا آخڑہ لگایا تھا تو یہ مانو آئے سال 20% کا آخڑہ اس میں کم ہوتا جا رہا ہے اس کی کمی دو تین ہے جب بھائی سمسے بڑی چیز تو یہ کسان تین سال سے لگاتا پیٹ رہا ہے پیاز کو لیکن جو میں سمجھتے ہیں وہ پانی کی ہے کسانوں کے لیے جیسے آپ بھی دیکھ رہے ہو برسات کم ہو رہی ہے کسانوں کے لیے پانی ہو رہا ہے اور آپ میرے ساتھ چلو جو آج صبح میں ہمارا پاس یہ گاڑی لگی تھی یہ گاڑی ہمارا آج مانڈک اندر ٹوٹل گاڑیا کی آوکت پانچ گاڑی آئی تھی آج مانڈک اندر صبح میں پانچو گاڑی بکچو کی جی پی بھائی دو گاڑی سام میں لگی ہے یہ گجرات کیا بھی جو صبح میں لگاتا ہم نے اس کو بیکا چو بیس سے پچیس سے چھ بیس سے پرتک اندر لے گا جو دیش بیج ہے اس ماں آنے والی دنوں میں کیا سماؤنے لگتی اب جو گام کا بھی جو آپ دیکھ رہے ستمبر چل رہا ہے جی پی جی ستمبر میں چار ستمبر ہو چکا پانچ دن کا سمیں مان لو دس ستمبر تک ہمارے گام کے لوکل بیج اس کو اس کے بعد جو کسان لگائیں گے یہ کسانوں نے جمعی رکھ رہا کہ وہ گجراتی بیج لگائیں گے اس کو پھر نہیں لگائیں گے اس کا سمیں ختم ہو جاتا ہے اپنے یہاں پر اس کو ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی یوچ کرے گی پھر پھر انہیں تو لگانے کسان لگائیں گے پر جو اس کی آوق تھی آنے کی منڈی کے اندر بکنے گی تو کسانوں نے سیل کر دیا ہے ہمارے پاس یہ نہیں کہ منڈی سے کسان بیج لے جاتے گاموں سے بھی کسان بیج لے جاتے ہریانگ کسان ڈائریٹ کسانوں سے بیج لیتے ہیں یہ نہیں کہ منڈی میں کسان ڈائریٹ آتے ہیں ایم پیillarے کسان بھی مجاجرہ کسان بھی کسان بھی کسان جو کسان سمبر کر کے وہی سے بیج لے رہے ججب مبارک سے زندے آپ کے چینل سے میں کائپ میرát ہوئے کائپ کسان آپ کے نیرز، جھڑے اور میں تو کہتا ہوں آپ کو چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سیئر کریں